ہی واتس اپ لولی پیپل اگر آپ چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں اور اسی ٹائپ کی ہورر میسٹیریوس اور ہانٹیڈ ویڈیوز پسند کرتے ہیں تو اس چینل کو ابھی کے ابھی سبسکرائب کر لیں اور زادی ساتھ اپنے سارے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اگر آپ کو رات میں اٹھ کر اس نیکس کھانی کی عادت ہے اپنے فریج سے نکال کر تو یہ ویڈیو کے بعد آپ تھوڑا سوچ سکتے ہیں یہ ویڈیو اپلوڈ کیا تھا بیٹر دین بیٹر نے اور یہ ویڈیو اور ریڈیٹس آیا ہے جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں سی سی ڈی وی کیمرہ فوٹیج میں ایک کچن نظر آ رہا ہے سامنے فریج رکھا ہوا ہے ایک بندہ چل کر آتا ہے فریج اوپن کرتا ہے اور اپنے سنیکس نکالنے لگتا ہے لیکن وہ اس بات سے پوری طرح سے انجان ہے کہ جو پیچھے ٹیڈی بیر رکھا ہے وہ اپنے آپی مومنٹ کر رہا ہے اپنے آپی تیز تیز ہل دل رہا ہے لیکن یہ کہانی صرف یہی خط نہیں ہوتی آگے بہت کچھ ہوتا ہے فرم دیکھتے ہیں جو بچوں کا وکر یہاں رکھا ہے وہ بھی اپنے آپ ہلتا ہے اور اس لڑکے کی نظر اس پر پڑتی ہے اس کے بعد یہ بندہ کافی حرانی سے اندر جاتا ہے اور اپنی وائف کو ساتھ ملے کر آتا ہے اور پورا قصہ اس کو بھی بتاتا ہے ہم اشارے سے دیکھ سکتے ہیں وہ بتا رہا ہے کہ میں نے ابھی ابھی دیکھا کہ کس طریقے سے یہ اپنے آپ ہل رہا تھا اس کے بعد ٹیڈی بیر اپنے آپی گرتا ہے یہ لوگ ڈر جاتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ یہ بندہ حمد کر کے آگے جیسے ہی بڑھتا ہے تو دو چیہر اپنے آپی باہر آ جاتی ہیں جس کو دیکھنے کے بعد یہ دونوں ٹر کر اس کمرے سے بھاگ جاتے ہیں اور یہ انداز علاقات ہے کہ شاید ہمارا گھر بھوتیا ہے یہاں پر کوئی برا سائے ضرور ہے یہ ویڈیو کوریاز آیا ہے اور اس ویڈیو کے اندر یہ بندہ ایک سونسان اور ویران پڑے ہوئے گیسٹ ہاؤس کا جائزہ لینے پہنچ گیا ہے رات کا ٹائم تھا بہت زیادہ ٹرابنا منظر تھا کیونکہ وہاں پر لائٹ بھی نہیں تھی بڑی ہی ہمت اور نیڈرتہ کے ساتھ یہ بندہ آگے بڑھتا رہتا ہے لیکن جیسے جیسے ہی آگے بڑھتا رہتا ہے ساتھ میں اس کو کچھ آوازیں بھی سنائی پڑتی ہیں جیسے کی کوئی کچھ گھسیٹ رہا ہو کہیں سے کوئی چیز گر رہی ہو اس ٹائپ کی ساری آوازیں اس کو سنائی پڑتی ہیں اور کئی بار یہ ڈرتا بھی جاتا ہے اسے بلکل سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہاں پر اس کے علاوہ اور کون موجود ہے چاروں طرف ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کبار ہی کبار پڑا ہوا ہے اس گھر میں ساری ہی دور اس کو اسی ٹائپ کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں پھر یہ اس مکان کے اوپر والے فلور پر جاتا ہے وہاں پر بھی کبار پڑا ہوا ہے لیکن تب ہی اسے ایسا لگتا ہے مانو کسی نے اسے ہول کر لیا ہو یعنی کی پکڑ لیا ہو حالانکہ وہاں پر اسے کوئی نظر نہیں آتا اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد میں وہ جو بھی شکتی تھی اسے گھسیٹ تھی ہوئی لے جاتی ہے وہ ادرش شکتی تھوڑی دور تک اسے گھسیٹ تھی ہوئی لے جاتی ہے اس کے بعد جیسے ہی وہ اس کی جگڑ سے چھوٹتا ہے اپنی جان بچا کر فوراں باہر کی طرف کا رخ کرتا ہے حالانکہ یہ بندہ تو بچ کر بھاگنے میں کامیاب رہتا ہے لیکن اپنے دماغ میں بہت سارے سوال لے کر یہاں سے لوٹتا ہے اور اس میں سب سے بڑا سوال یہی تھا کہ آخر یہاں پر وہ کون سی شکتی ہے جس نے مجھے اتنی بری طرح سے پکڑا تھا کئی بار انسان جوش میں آ کر خوش ہو بیٹھتا ہے اور اپنی جان تو خطرے میں ڈالتا ہی ہے لیکن جو اپنے پیارے پیارے لوگ ہیں ان کی بھی چاند سے وہ کھیل بیٹھتا ہے ایسا ہی یہ کچھ قصہ ہے جو ہمارے ہی دیش انڈیا کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرین کتنی زیادہ قریب تھی اور یہ مہیلہ اپنی چھوٹی سی معصوم بچی کو لے کر اس ٹریک کو کروس کرنے کی جررت کر رہی ہے ٹرین تو اپنی سپیڈ میں ہے لیکن یہ مہیلہ اسے دیکھ کر دھوڑ لگانے لگتی ہے بھاگنے لگتی ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ ٹرین کے ٹریک پر آنے سے پہلے مجھے اسے کروس کرنا ہے ادروایز اتنی دیر مجھے ویٹ کرنا بڑے گا لیکن آپ سوچ سکتے ہیں یہ کتنا زیادہ درابنا اور بھیانک منصر ہے ایک مومنٹ کے لیے تو یہ عورت اس ٹرین کے بالکل سامنے آ جاتی ہے ابھی ہم نے جو سین دیکھا اس میں آلہ کی یہ مہیلہ سفلتا پور وقت یہ ٹریک کروس کر لیتی ہے لیکن ذرا آپ سوچئے اگر کنڈیشن اور پریستیتیاں فیبرت ہوتی خدا نہ خواستہ یہی لوگی اس ٹریک کے اوپر گر جاتے اور ٹرین آ جاتی تو کیا ہوتا آپ اپنی لائف سے تو کھیل رہے ہیں ساتھ میں اپنے چھوٹے معصوم بچے کی لائف سے بھی کھلوار کر رہے ہیں یہ ایک بہت زیادہ رہی سمی ویڈیو ہے جسے اپلوڈ کیا ہے جی بانک ون ایٹ ٹو نے یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں سامنے عجیب و غریب پرانی عجیب و غریب کریچر نظر آ رہا ہے جس کا سر تو انسان کی طرح ہے اور جو بوڈی ہے جو دھڑ ہے وہ کسی چانور کی طرح ہے ویڈیو ایکچول میں کس دیش کا ہے کس جگہ کا ہے اس کے بارے میں کوئی جانکرین نہیں دی گئی ہے اور اگر ہم دیان دیں تو یہ اپنا چہرہ بھی ہلا رہا ہے ساتھ میں جو اس کے ہاتھ پہر ہے اور جو پوچھ ہے وہ بھی ہلتی ڈلتی نظر آتی ہے اگر اس کے باڈی اور بالوں کے کلر کی بات کریں تو یہ براؤن تھا اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ جس طریقے سے کوئی انسان کسی اچھے سے بیٹ شیٹ کے اوپر لیٹتا ہے اسی طریقے سے پھولوں والی بیٹ شیٹ کے اوپر یہ لیٹا ہوا نظر آ رہا ہے اس ویڈیو کو لے کر ساؤتی اسٹیشیا میں کافی زیادہ حیرانی ہوئی کیونکہ وہاں کی دند کتاؤں میں اس ٹائپ کا پرانی سننے میں آتا ہے ایسا کہا جاتا ہے جس کا چہرہ تو کسی عورت کی طرح ہوتا ہے اور جو اس کے اورگنز ہوتے ہیں یعنی دل گردے پھپڑے یہ سب جانور کی بوڈی میں فکس ہوتے ہیں ویسے کہ آپ مانتے ہیں کہ یہ ریل ہے اگر اس کے بارے میں اور جانکری ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں جب بھی ہمارا کوئی پیارا دنیا چھوڑ کر چلے جاتا ہے تو کئی بار ہمیں ایسا حساس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ہاسپاس ہے لیکن یہاں پر اس بندے کے ساتھ ایسا کچھ ہوا جو کہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کے مرے ہوئے پریجن کی آتما اس کے ہاسپاس ہی بھٹک رہی تھی ایریکہ بتاتی ہیں کہ میرے گھر کے باہر لگے سی سی ٹی وی کیمرہ نے یہ فوڈیج کیپچر کی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہاں پر ایک بھوتیا فگر نظر آتا ہے ان کا کہنا ہے کہ میرے پتا جی کچھ دنوں پہلے ہی گز رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ انہی کی آتما ہے یہاں پر جو فگر جو آکرتی ہمیں نظر آ رہی ہے وہ سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے اور اگر اس پر ہم دیان دیں تو وہ کسی دھوئے کی طرح دیکھتی ہے پار درچی نظر آتی ہے چلی اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ایریکہ جو کہہ رہی ہیں کہ یہ میرے پتا کی آتما ہے تو آخر ان کے پتا کی آتما واپس لوٹ کر کیوں آئی ہے کیا وہ جسٹ یہ دیکھنے آئے تھے کہ میری بیٹی میرے جانے کے بعد کتنی خوش ہے یا پھر کتنی اداس ہے ایک حادثہ بہت زیادہ فیمس ہوا تھا اور یہ تھا والس فیملی کا حادثہ جبکہ کرس والس نے اپنی پریگنٹ وائف اور دو بچیوں کی لڑکیوں کی جان لے لی تھی یہ گھٹنا دوہزار اٹھارہ کی تھی اور کولارادو نام کی جگہ پر یہ گھٹنا گھٹیت ہوئی تھی اس کے بعد سے ہی ان کا یہ جو گھر ہے وہ ہانٹیڈ مانے جانے لگا یعنی کہ بھوتیاں مانا جانے لگا میسٹر والس نے جو درندگی دکھائی تھی اس کے نشان آج بھی جو انویسٹگیٹرز یہاں پر آتے ہیں ان کو بھوت جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں اب جو یہ ویڈیو ہے وہ پوسٹ کیا تھا کونجور کوین ٹورس نے یہاں پر ان کے ساتھ میں پولیس بھی ہے اور ایون یہ جو کیمراز ہیں یہ پولیس کے کیمراز ہی ہیں یہاں پر انہوں نے کئی بھوتیاں ایمیجز اور ای وی پی وائس ریکارڈنگ سکیپچر کی تھی جو کسی کے بھی رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی ہے میررر میں ڈرابنی آکرتیاں دیکھنا لڑکیوں کے ہسنے کی آوازیں آنا پولیس خود ان سب چیزوں کی گفہ بنی تھی کمنٹ میں کئی لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ان لوگوں کی آتمائیں آج بھی یہاں پر فسی ہوئی ہیں جن کی جانیں اس گھر میں گئی تھی لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس ہتھیار سے انہیں مارا گیا تھا اگر آپ اسے ڈھونڈ کر صحیح جگہ پر دراصل اسی مڈر کے سلسلے میں پولیس یہاں پر ثبوت تلاشنے آئے ہوئی تھی انویسٹیگیشن کرنے آئے ہوئی تھی لیکن پہلے تو ان کا انویسٹیگیشن نورمل دشاہ میں جا رہا تھا لیکن جیسے جیسے ان کی انویسٹیگیشن آگے بڑھتی گئی انہیں یہ پتا چلتا گیا کہ ہمیں جو مڈر سے ریلیٹیڈ ثبوت ہیں وہ تو اکھٹے کرنا ہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اس گھر میں بری آدمائیں بھی رہتی ہیں اور شاید یہ آدمائیں انہی لوگوں کی ہو سکتی ہیں جن کا یہاں پر مڈر ہوا ہے تو کیا آپ بھی اس کنسٹ پر بلیف کرتے ہیں جن لوگوں کے مڈر ہوتے ہیں ان کی آدمائیں بھٹکتی ہیں کئی لوگ کہتا ہے کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ ڈراؤنی چیز ہے وہ انسان خود ہے کیونکہ وہ جو کارنا میں انجام دیتا ہے وہ کسی ڈراؤنی چیز سے کم نہیں ہو سکتے ابھی ابھی ہم اس ویڈیو میں یہی دیکھنے والے ہیں قصہ ہے ویسٹ فرجینیا کا جبکہ وہاں پر ایک بندے کو کسٹڈی ملیا گیا ایک چوری کے جرم ہے جس کا فوٹیج ابھی ابھی ہم دیکھی رہے ہیں ہم اس فوٹیج میں دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف مردی نہیں بلکہ عورتیں بھی چوریوں کے کارنا میں انجام دیتی ہیں سب سے پہلے یہ مہیلہ اس گھر کے اندر گز جاتی ہے اور پھر نظر مارتی ہے کہ کہاں پر ایک بڑے سے بیگ میں بہت سارا سامان لے کر نیچے آتی ہے پھر وہ اس کے بعد لیونگ روم سے ایک بڑے سے بیگ میں کچھ سامان اور لے کر رہتی ہوئی نظر آتی ہے اور یہ سارا قیمتی سامان تھا پھر اس کی نظر اس ٹی وی پر رکھے ڈی وی ڈی پلیئر پر پڑتی ہے جو کی قیمتی نظر آتا ہے اور اس کو بھی وہ گریپ کر لیتی ہے حالکہ اس کو نکالنے میں وہ تھوڑی سی جوجتی ہوئی نظر آتی ہے لوکیشن بتاتا رہتا ہے کہ باہر کیا چل رہا ہے جب وہ ساری قیمتی چیزیں چُرہ لیتی ہے اس کے بعد وہ اپنے ساتھی سے وی پر پوچھتی ہے کہ کیا باہر سب کچھ کلیر ہے کیا آپ مجھے باہر آنا چاہیے جب اس کا ساتھی باہر آنے کا سگنل دیتا ہے تو وہ دو بڑے بیگ لیتی ہے اور ساتھ میں اس کے پرس کے اندر بھی ٹھوس ٹھوس کر اس نے چوری کا سامن بھرا ہوا ہے اور وہ پھر یہاں سے باہر نکل جاتی ہے یہ حادثہ دن کے گیارہ سے ایک کے بیچ میں ہوا تھا حالکہ بولیس نے بعد میں بتایا کہ جو ڈرائیور باہر کھڑا ہوا تھا اسے گرفتار کر لیا گیا اور پانچ ہزار یو ایس ڈالر کی قیمت کا سامن بھی اس کے ساتھ ضبط کیا گیا ہے یہاں پر ان چوروں نے کافی زیادہ چطورائی تو دکھائی تھی لیکن یہ مہیلہ اتنی ہڑ بڑی میں تھی کہ یہ یہ دیکھنا بھول گئی کہ یہ اچھی طریقے سے اس کیمرہ میں کیپچر ہوئی تھی ویسا ایسا اکثر ہم فلموں میں دیکھتے ہیں جہاں پر مہیلہوں کو اس ٹائپ سے کام کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے لیکن یہ سب کچھ ریال میں ہوا تھا ایک بہت ہی فیمس یوٹیوبر ہے جن کا نام ہے مو ویلوکس اور یہ جو ویڈیو ہے یہ انہی نے اپلوٹ کیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ میں کچھ کینڈلز چلا کر بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں پوری طریقے سے اندھیرہ ہے اور وہ ایک کلاؤن کو بلانا چاہتے ہیں یہ ویڈیو سن 2017 کا ہے اور جس طریقے سے لوگ بھوت پریتوں کو آتماوں کو بلاتے ہیں وہی سیم ٹیکنیک کا یوز کر کے یہ ایک کریپی کلاؤن کو بلانا چاہتے ہیں حالانکہ بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد بھی کسی کلاؤن سے جب ان کی بات چیت نہیں ہو پاتی تو یہ سارے کنڈلز بجھا کر اس کاریکرم کو یہی پر ختم کرتے ہیں اسی سب کے بارے میں کیمرہ پر بات کرتے ہوئے جب یہ اپنے گھر میں آگے بڑھتے ہیں تو آپ جو دو پیچھے لڑکیاں ہیں ان کے پیچھے دھیان سے دیکھئے بلکل صاف صاف ایک کلاؤن انٹر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس وقت ان کی اس پر نظر نہیں پڑتی لیکن یہ کہانی کا انت نہیں ہے کیونکہ جب آگے ڈرائیوے میں یہ اپنی ایک فرینڈ کو چھوڑنے جاتے ہیں اور اس کی کار جیسے ہی آگے پڑتی ہے تو کار کے پیچھے کھڑا ہوا واپس سے وہ کلاؤن انہیں نظر آتا ہے اور یہ بھاگتے ہوئے اپنے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں سیم ٹائم پر یہ لوگ اپنے گھر کے سارے ہی دروازوں کو اندر سے لوک کر لیتے ہیں تاکہ وہ اندر نہ آسکے لیکن وہ کلاؤن واپس سے ایک دروازہ جس میں انہوں نے لوک نہیں لگایا تھا وہاں سے اندر آتا ہوا دکھائے پڑتا ہے حالانکہ یہ ان کے دوست دوارہ کیا گیا کوئی پرینگ بھی ہو سکتا ہے اس ویڈیو کی ستیتہ پر تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے بائی دعوے تھا یہ انٹریسٹنگ اور اسی کے ساتھ آج کا ہمارا ویڈیو یہی پر ختم ہوتا ہے چاہاں پر ہم نے دیکھیں کچھ ڈراؤپ نہیں گھٹنا ہے کچھ جوکاں دینے والی گھٹنا ہے آشا کرتا ہوں کہ یہ پورا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور اپنے سارے ہی سوشل نیٹ ورک پر بھی شیئر کر دیں تو ملیں گے اگلے دھما آکے دار ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی گوڈ نائٹ سیونرا